بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انگریزی میں مورنگا کہلائے جانے والا سوہانجنہ کا درخت اپنی بے شمار افادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں کرشماتی درخت کہلاتا ہے اس کا استعمال مجموعی سہت سے لے کر خوبصورتی میں اضافے کے لیے بھی معاون ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں تین سو بیماریوں کا علاج ہے سوہانجنہ کے درخت کو ڈاکٹر ٹری بھی کہا جاتا ہے سوہانجنہ کے پتوں سے لے کر اس کی ٹہنیوں، پھلیوں اور پھولوں تک سب استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس پودے کا استعمال خواتین کی صحت کے لیے نہایت موضوع ہے ماہرین کے مطابق مورنگا ویٹامنز اور منڈرل سے بھرپور درخت ہے جس کے سو گرام پتوں میں نینانوے اشاریہ ایک میلی گرام کیلشیم ایک اشاریہ تین میلی گرام آئرن پینتیس اشاریہ ایک میلی گرام میگنیشیم ستر اشاریہ آٹھ میلی گرام فاس فورس چار سو اکتر میلی گرام کوٹاشیم ستر میلی گرام سوڈیم اور زیرو اشاریہ آٹھ پانچ میلی گرام زنگ پایا جاتا ہے ایک ریسر جرنل میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق سوہانجنا کی پھلی میں دودھ کے مقابلے میں سترہ گناہ زیادہ کیلشیم دہی سے نو گناہ زیادہ پروٹین گاجر سے چار گناہ زیادہ وٹیمین اے پادان سے بارہ گناہ زیادہ وٹیمین ای کیلے سے پندرہ گناہ زیادہ کوٹاشیم اور پالک سے انیس گناہ زیادہ فولات شامل ہوتا ہے سوہانجنا کے پتوں کی افادیت دیکھتے ہوئے مختلف ممالک میں انہیں بطور غزہ استعمال کیا جا رہا ہے مغربی ممالک میں اس کے عرق سے کیپسول گولیاں اور فڈ سپلیمنٹ بنا کر فروخت کیے جا رہے ہیں خوبصورت جلد کے لیے ایک امریکی تحتیق کے مطابق سوہانجنا کے پتوں میں وٹیمین اے اور ای پایا جاتا ہے جس کے سبب یہ عمر کے اثرات بھی کم کرتا ہے اور جھوریوں کے عمل کو روکتا ہے اس کے پتوں کو سکھا کر پاورڈر بنا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے مورنگا پاورڈر میں دودھ، ارکے گلاب، لیمون کے کترے ملا کر ماس کی صورت استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ تازہ پتے پیس کر بھی چہرے پر لگائے جا سکتے ہیں خواتین اکثر اپنی جلد کو بہتر بنانے کے لیے وٹیمین اے کے کیپسول استعمال کرتی ہیں مگر بازار میں دستیاب ان کیپسول کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ وٹیمین اے اس پودے میں موجود ہوتا ہے یہ ایک قدرتی انٹی سیپٹک ہے اس کے استعمال سے آپ کو الگ سے انٹی سیپٹک اور انٹی بائیوٹک عدویات کی ضرورت نہیں رہتی ذہنی دباؤں میں کمی کے لیے ریسر جرنل آف فارمکولوجی اینڈ فارمکو ٹائنمکس میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق سوہانجنا ایک آڈیپٹیو جینز جڑی بوٹی ہے جس کے استعمال سے انسانی جسم مذرع اثرات مادوں سے محفوظ رہتا ہے جس کے نتیجے میں ذہنی دباؤں میں کمی آتی ہے گردوں اور آنکھوں کے لیے مفید ہے سوہانجنا کی پھلی گردوں اور آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے جسم کی سوجن، تیزابیت، جلدی امراض، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے بھی یہ کافی مفید ہے اس کے پھول سکون آور ہیں اور اس کے پھول خون ساف کرتے ہیں دودھ پلانے والی ماں اور بچوں کے لیے بہترین ہیں دودھ پلانے والی ماں کے لیے یہ بہت مفید ہے اس کے استعمال سے ماں کے دودھ کی مہدار اور افضائیت بڑھ جاتی ہے فلپائن میں تو بچے کی پیدائی سے ہی ماں کو سوہانجنا کا سوپ پلائے جاتا ہے ہمارے ہاں چون کے سوپ کا رواج نہیں اس لیے دودھ پلانے والی ماں اس کا پاودر بھی استعمال کر سکتی ہیں دل کی صحت بہتر ہوتی ہے مورنگا میں انٹی آکسیڈنٹ کی قسم کوارسٹین پائی جاتی ہے جس سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک ہیلتھ ریپورٹ کے مطابق سوہانجنا کے استعمال سے انسان جسم میں کولیسٹرول کی سطح بھی متوازن رہتی ہے جبکہ اس کے باقائدگی کے استعمال سے وزن میں بھی بہت تیزی کے ساتھ کمی آتی ہے ہڈیوں کی مضبوطی اور جسمانی نشنوما سوہانجنا میں نمکیات اور لحمیات پروٹیم کا خزانہ موجود ہے اسے چھ ماہ کے بچوں سے لے کر سو سال کی عمر تک کے بڑے استعمال کر سکتے ہیں اگر بچے کی خوراک میں اسے شروع سے شامل کیا جائے تو اس سے ہڈیاں مضبوط اور جسمانی اور ذہنی نشنوما بہتر ہوگی اس پودے میں ویٹامین سی ای زنک اور بہت زیادہ بیٹا کروٹین پایا جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کینو اور کھٹے پھلوں سے زیادہ سے کئی گناہ زیادہ ویٹامین سی سوہانجنے میں پایا جاتا ہے تھکن اور چڑ چڑاپن کا خاتمہ تھکن اور چڑ چڑاپن آج کے عام امراض ہیں ان سب کا تعلق غلط حضائی آدات اور قلت سے جڑا ہوا ہے اس میں موجود فاس فورس اور کیلشیم انسانی جسم کے لیے بہت اہم تصبور کیا جاتا ہے اس کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ وزن بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے اگر اس کے پتوں کا تین چمچ جوس روزانہ پی لیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے سوہانجنہ لینے والے حضرات اس نمبر پر رابطہ کریں فری کلو سوہانجنہ پندرہ سو روپے ہوم بیلیوری کے ساتھ 0310-0377180 واتس اپ نمبر